اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اخلو لکتتا من لسانی افق و قولی اللہم ارنا الحق حق و ارزقنا اتباعہ و ارنا الباطل باطل و ارزقنا اشتنابہ اللہم الہمنا رشدنا و اعزنا من شروری انفسنا اللہم ارنا الحق حق و ارزقنا اتباعہ و ارنا الباطل باطل و ارزقنا اشتنابہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے مختلف موضوعات کے پر بات ہوتی رہتی ہے تو لیکن ہم نے جو پبلک گیترنگز تھی لوگوں کو فیزیکلی بلا کے ان کے ساتھ بات چیت گپ شپ اور ان کے لیے لیکچر یہ ہم نے پچھلے تقریباً ایک ڈیرڑھ سال سے پاوز کیا ہوا تھا اس سے پہلے ہم پبلک گیترنگ کرتے تھے ایک انسٹوٹیوشن میں ہال تھا وہاں پہ ہم کرتے تھے لیکن ایک تو پھر ہمیں تھوڑا فوکس کرنا تھا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بجائے چند لوگوں تک بات پہنچنے کے بہت زیادہ لوگوں تک بات پہنچے جو آج کل سوشل میڈیا سے بڑا آسان ہو گیا تو ہم نے آن لائن کونٹنٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر دیا تھا اور دوسرا کچھ ایسے مس ہائپ ایک دو ہوئے تھے کہ لوگ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں حق بات کرنا بڑا مشکل ہے تو کچھ اس طرح کے ایونٹ ہوئے تھے تو پھر ہمیں ذرا پبلک کو وائٹ بھی کرنا پا رہا تھا تو اب الحمدللہ دوبارہ سے اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ابھی چھوٹی چھوٹی گیترنگ سے ہم نے اللہ کیا ہے جس بھائی کو تھوڑی سی انٹریکشن ہوتی ہے تھوڑی سی سمجھ آتی ہے پھر ہم ان کو فیزیکلی یہاں بلاا لیتے ہیں ٹیم بھی کافی کر دیا ہے تو لیکن اس میں تھوڑا سا ایکسپریمنٹیشنز کر رہے ہیں پہلے شروع میں ہم نے انگریزی میں کرتے رہے ہیں ہم پچھلے چار ہفتے ہو گئے ہیں ہم انگریزی میں جمعہ کا لیکچر ریکارڈ کرتے رہے ہیں لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں مجھے سمجھ یہی آ رہی ہے کہ جمعہ کی گیترنگ کو تھوڑا سا بڑا کیا جائے اور کیونکہ جمعہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو جمع کر کے آواز نصیت گفتگو کرتے تھے لیکن وہ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت اور خلافت اور نبوت پہ سرفراز فرمایا تھا تو پورا ایک پلیٹ فارم تھا پھر اسی طرح جو ہمارے مساجد کے امام ہوتے ہیں ان کے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی مسجد کی امامت یا وہ پلیٹ فارم تو نہیں ہے کہ ہم جمعہ میں وہ کریں لیکن چلیں جمعہ والے دن جمع ہو کے ہم کچھ اللہ کی بات کچھ تذکیر کچھ یادیانی کر لیتے ہیں تو اللہ کی تفیق سے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہستا ہستا اور پچھلی دفعہ میں کچھ کرسیاں بھی کم پڑھ رہی تھی یہاں پہ تو یہ ہنچنی چلتی رہتی ہے اگر ہم اناؤنس کر دیں تو وہ پھر تھوڑا سا منیج کرنا مشکل ہو جائے گا ابھی ہم بھی سیکھ رہے ہیں کہ کیسے آہ 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 آ جو سکولرز ہیں یا جو دینی لحاصلوں کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کی وہ انڈرسٹینڈنگ اتنی صحیح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میری صحیح ہے لیکن جو کچھ اللہ نے سمجھ دی ہے یا جو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے میرا تو کام یہی بنتا ہے کہ میں وہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سب کے تبسط سے پوری عمد تک پھر بات پہنچتی ہے وہ بات آخر الزمان کے حوالے سے میجر لی ہم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن اور وقت نہیں بتایا اور نہ ہی ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہمیں بتائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بتایا تو ہمیں کیسے پتا ہوا ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے ہم اس کو تو نہیں چھپا سکتے اس کو تو اس وجہ سے اس بات پہ ہم چھپ تو نہیں رہ سکتے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ تم یہ بات بتا رہے ہو تم ایسی بات کرے ہو ہم تو حق بات کہیں گے وہ بڑا آج کل مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے مصرہ کہ حق بات کہے اور ڈٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار مسلم زندہ ہے تو حق بات کرنی چاہیے بکول اقبال کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند اقبال میں تو اتنا دم تھا ہمارے اندر تو اتنا دم نہیں ہے لیکن بہرالکوشی یہی کرتے ہیں کہ حق بات کریں تو وہ بات وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن اور وقت نہیں بتایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم لائنز کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بتائیں اشارہ تن قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات بتائیں اور وقت کا تعین بھی کیا ہے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ وقت کا تعین نہیں ہے ہاں قیامت کے لئے وقت کا تعین نہیں کہ قیامت کب آئے گی کتنا وقت اس میں رہتا ہے کتنے دن رہتے ہیں کتنے سال رہتے ہیں کتنے مہینی رہتے ہیں اس کا تعین نہیں ہے لیکن اے حدیث کے اوپر آپ غور کریں ان کی ترتیب کے اوپر واقعات کے اوپر غور کریں اور ہونے والے واقعات کو اگر اللہ تعالیٰ سمجھ فہم دے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات آپ کو بالکل کلیر ہو جائے گی کہ قیامت کا وقت معلوم نہیں ہے سور کس دن پھونکا جائے گا یہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ امت اس زمین پر کب تک رہے گی میں اور آپ میکس اپر لیمٹ کب تک رہ سکتے ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ابھی دو ہزار تئیس ہے ٹھیک ہے دو ہزار دو سو تئیس میں آپ زندہ ہوں گے دو ہزار دو سو تئیس میں آج سے دو سو سال کے بعد آپ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے وہ کنفرم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے کیونکہ کوئی رائے نہیں کبھی زندہ پچھلے ہزاروں سال ہو گئے دو سو سال تک کبھی کوئی زندہ ہی نہیں رہا تو آپ کو کنفرم ہے نا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 پرسنٹ آپ کو شور ابھی میں نے آپ کو کوئی حدیث نہیں سنائی ابھی میں نے آپ کو حالات و واقعات سے آپ کو ہنڈر پٹ آپ بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا یہ بھی ہر کوئی اگری کرے گا اس میں کوئی شکی نہیں اپر لیمٹ آپ کو پتا ہے اگر میں ڈیڑھ سو بھی کہتا تو آپ کہتا ہے شاید کوئی چانس بن نہیں جائے میں نے دو سو کا ہے کوئی چانس ہی نہیں ہے اسی طرح اس امت کا یہ نہیں بتایا کہ کس دن ساری امت ختم ہو جائے گی لیکن اپر لیمٹ بتائی ہے کہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کو آدھے دن کی مولت تو دے ہی دے گا صحابہ نے پوچھا آدھے دن سے کیا مراد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ ہزار سال کا ہوتا ہے تو اللہ اپنے حساب سے اس امت کو آدھے دن کی مولت دے دے گا تو پانچ سو سال مولت سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے لئے اللہ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے موقع دیا تھا کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے ایک پروٹوکول دیا ہے موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا اجازت طلب کرتا تھا رسول اللہ کے ساتھ بھی ایسے ہوا انبیاء کے ساتھ یہ مامل ہے انسانی شکل میں آیا اور اس نے مدہ پیش کیا کہ جی میں نے آپ کی روح قبض کرنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر اندر آگے تفرشتہ تھا اور وہ تھے بھی موسیٰ علیہ السلام کون سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ایک غلام گھرانے میں لیکن اولاد تھے یوسف علیہ السلام کے اولاد تھے اسحاق علیہ السلام کے اولاد تھے یاکوب علیہ السلام کے اولاد تھے ابراہیم علیہ السلام کے اور اللہ تعالی نے باقی سارے بچے زبا کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نکال کے فیرون کے دربار میں پہنچا دیا شہزادہ بنا دیا وہ موسیٰ علیہ السلام ایک اور غلام قوم سے وہاں پل رہے ہیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا احسان مند کس کے تھے ہمارے حساب سے احسان مند فیرونیوں کا ہونا چاہیے تھا احسان مند کس کے تھے اللہ کے کہ دو کو لڑتے ہوئے دیکھا اور ایک فیرون کا ساتھی تھا ایک رکھ کے دی اسے وہ ادھر ہی مار گیا کون تھے موسیٰ علیہ السلام وہ مزار توڑے ہی تھا اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا سب کچھ ہوا اور اب کوئی نہیں فیرون کو آ کر کہہ رہے ہیں چلو جی بنی اسرائیل کو بھیجو میرے ساتھ ہم اللہ کا کھاتے ہیں تمہارا نہیں کھاتے وہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے پاس موت کا فرشتہ جب آیا اسرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گستاخی لگی یہ حدیث کے الفاظ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے ایک دی ٹھیک ہے اور کس کا تھپڑھتا موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑھتا جسے بندہ مر گیا تھا اور بندہ بھی وہ کھاتے پیتے لوگ تھے کپتی ایسے میری طرح کے نہیں تھے تو وہ مر گیا یعنی آپ خود دیکھیں تو اب اس سے یہ ہوا کہ وہ آنکھ ہی نکلیں موت کے فرشتے کی آنکھ ہی نکل گی اور وہ موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوا کہ اللہ تو نے مجھے کس کے بندے کے پاس بہی دیا وہ تیرے پاس آنا نہیں چاہتا الٹا میری آنکھ نکال دیا لیکن اللہ کی بھی شان دیکھیں انبیاء کی بھی مقام دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ میں نے بندہ بیجا تھا تم نے ایسے تو نہیں ہوتا کسی کے پاس کچھ قاسد بیجے تو آپ اسے ایک لگا دیں ایسے نہیں ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نکالا اللہ کو پتا تھا میں نے موسیٰ کو کیسے بنایا موسیٰ میں میں نے کیا غیرت اور کیا شان اور کیا وہ ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے موت کو فشتے کہا اچھا یہ لو آنکھ دوبارہ لے لو وہ آنکھ دوبارہ دے دی اور پھر کہا کہ جا کے موسیٰ سے پوچھو اچھا ٹھیک ہے ابھی نہیں تو پھر کب تو ایسا کرو کہ موسیٰ تمہارے پاس پیکیج ہے کہ آپ ایسے کریں کہ اپنا ہاتھ بیل کے پیٹ پہ رکھیں جتنے بال آئیں گے ہاتھ کے نیچے اتنے سال آپ کو مل جائیں گے وہ کا دیا نا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اچھا اتنے سال ملیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو پھر اب ازرائیل علیہ السلام نے بتایا پھر موت پھر تو جانا پڑے گا ان نے کہا پھر اتنا اور کیا رہا ہے تو یہ نہیں کہ انبیاء دنیا میں لینا چاہتے تھے انبیاء کے اندر یہ طلب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ حریص ہوتے ہیں انبیاء اپنی امت کے لیے کہ ایک اور بندہ سمجھ جائے ایک اور آگ سے چھوٹ جائے ایک اور کی اصلاح ہو جائے تھوڑی زیادہ دیر کے لیے ان کی اصلاح کا بندوست ہوتا جائے ان کو پتا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے معافکار ہی دینا ہے ان کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو اننونس کیا ہوا ہے کہ انبیاء سے پوچھ گشنی ہوگی اس آپ کتاب نہیں ہوگا وہ سیدھے جنتی ہیں جنتیوں میں بھی سردار ہیں جنتیوں میں بھی ان کے مقامات ہیں تمام عام انسانوں سے حفظل خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا پیکج کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں تو اب لادلے تھے نا بنی اسرائیل لیکن بنی اسرائیل کی حرکتوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ باؤ بھی غزم پہ من اللہ تم جاؤ کینسل تو بنی اسرائیل لادلے تھے اس لیے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی بہت لادلے تھے موسیٰ علیہ السلام لادلے تھے اس لیے بنی اسرائیل بھی لادلے تھے دونوں چیزیں تھیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اویل نہیں کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کو پیکجز اویل کرنا سکھائے تھے پچاس نمازیں لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں بنی اسرائیل نہیں پڑھ سکے تھے وہ بھی بڑے لادلے تھے بڑا خیال رکھتے تھے اللہ تعالیٰ منہ صلوہ بیجتا تھا ان کے پاس ہر صلوہ تھی نہیں پڑھ سکیں گے تو پچاس سے پھر کم کراتے 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 بار بار پانچ موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے تھے محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے بھائی جائیں اور کم کرائیں تو صلو اللہ علیہ السلام نے کہا پانچ بھی نہیں پڑھی جاتی تو موسیٰ علیہ السلام نے خود پیکج اویل نہیں کیا لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ جو آخری امت ہے نا یہ بڑی لادلی ہے اس کو ضرور کوئنوں کو پیکج ملے گا ایک تو یہ نمازوں والا پیکج مل گیا پھر رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ پیکج اس امت کو مل جائے گا وہ کیا امید پیکج ہے اور وہ اللہ کی طرف سے کنفرم تو نہیں بتا سکتے تھے نا پردہ تو رکھنا ہوتا تھا نا وہ امید ظاہر کی تو رسول اللہ کی امید کنفرم نہیں ہوتی ہے رسول اللہ کی بات ڈنکے کی چوٹ ہی ہوتی ہے ورنہ رسول اللہ ہم سے ذکر ہی نہ فرماتے اور وہ اس دور میں تو پندرہ سو سال پورے نہیں ہونے تھے وہ میرے آپ کے لئے بات تھی کہ پانچ سو سال کی مولت تو اللہ دے دے گا اب مولت یہ تنی لمبی تمرید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سارے سنانے کا مقصد یہ ہے ہزار سالی ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ آدھے دن کی مولت مزید دے دے گا اور رہ لے تھوڑا سا اور استغفار کا موقع مل جائے اور نیکیاں کر لوگ چند نسلیں اور جنت میں بڑھ جائیں اور رسول اللہ نے کیا فرمایا نکاح کیا کرو اس سے میری امت بڑھتی ہے اور قیامت کے دن مفہوم حدیث کا یہ ہے میں اپنی امت کی کسرت پر فخر کروں گا تو اب ہزار کے بجائے ڈیڑھ ہزار سال اگر بن رہے ہیں تو قسرت بھی امت کی اور زیادہ ہوگی رسول اللہ کی امت بھی بڑھے گی اور جتنا وقت گزرتا ہے وہ بڑھنے کا ریٹ بھی بڑھتا ہے مثلاً دس بندیں ہیں اگر ٹھیک ہے دس فیملیز ہیں اگر تو ان کی اulaد ہونی ہے تو دس سال بیس سال کے بعد وہ زیادہ فیملیز بن چکی ہوگی بیس فیملیز بن چکی ہوگی ڈیک ہے پچاس فیملیز بن چکی ہوگی اب مزید اگر پچاس سال مل جائیں تو وہ پھر پچاس سے ملٹیپلائے ہوں گے اسی طرح اگر ہزار سال تک ہوتی تو وہ نہ صرف امت بڑھنی تھی بلکہ جو پانچ سو سال مزید مل رہے تھے اس بڑھنے کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہونا تھا اور آپ دیکھ لیں آج سے ہزار پانچ سو سال پہلے دنیا کی عبادی بہت کام تھی ملٹیپلائے بہت زیادہ متمیٹیکلی اگر اس کو کہے ایکسپونینچلی گروہ ہوتی ہے اس طرح خیر تو رسول اللہ کو امید تھی کہ آج دن کی مزید ملت مل جائے گی اور وہ کیا ہے کہ ایک ہزار سال پلس پانچ سو سال پندرہ سو سال یہ ملت ہے ملت کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر اس سے اوپر نہیں پھر مزاہ ختم تو ابھی میں اور آپ کس میں رہ رہے ہیں چودہ سو پنتالیس داخل ہو گیا ابھی پچھلے مہینے اپر لیمٹ ہے پچپن سال اپر لیمٹ ہے اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتے تو جو آپ نے یہ کہا تھا نا دو ہزار دو سو تیس میں میں کنفرم نہیں ہوں گا آپ یہ کنفرم ہو جائیں کہ آج سے پچپن سال دو ہزار اٹھتر میں آپ کنفرم نہیں ہوں گے لیکن یہ تو آپ نے ابھی حدیث اور وہ ساری چیزیں ابھی میں نے بتانا شروع کی ہیں تو آپ نے اپنی کلکلیشن جو نظام دنیا کا چل رہا ہے اس کے حساب سے بتایا کہ دوزار دو سو سو تیس میں تو ہوں گی نہیں ایک حدیث ابھی میں نے سنائی ہے تو آپ کنفرم ہو گئے کہ دو ہزار اٹھتر میں آپ نہیں ہوں گے ابھی اور سنیں تو پھر آپ کو اور پتہ چل جائے گا کہ کتنی اپر لیمٹ ہے اپر لیمٹ پتہ چل گئی تھی نا اور یہ اپر لیمٹ امت کی ہے اس کے بعد بھی دنیا قائم رہے گی کچھ عرصہ کتنا عرصہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں تو پہلی بات سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ دو سو سے نیچے پچھ پنچ پہ آگے اپر لیمٹ ٹھیک ہے اب آگے آئیں آگے آجیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اس وقت میں اللہ تعالیٰ میری اترت میں سے میری اولاد میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا کرے گا جو دنیا کو اسی طرح عدل و کچھ سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھرا ہوا تھا یہ کھٹو سا آدمی ہوا پورے حدیث ریفرنسز کے طاعت ہر دفعہ یاد نہیں رہتے لیکن جب یہ ریکارڈڈ ویڈیو پبلش ہوتی ہے تو حدیث سکرین پر آ جاتی ہیں تاکہ ریفرنس اور نمبر سب کو کنفرم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسی فرمائی تھی تو مفہوم کہنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی الفاظ میں رہ جائے لیکن مطلب وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کمی بیشی ماں فرمائے خیر تو امام المادی کا ظہور اور یہ امام المادی کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی ہے علامات سغرہ ویسے بھی ہم گنواتے رہتے ہیں یہ بھی پوری ہو گئے پیلے جھنڈے بھی نکل آئے فلاں بھی ہو گیا نوکرانی مالکہ کو بھی جننے لگ گئے سب کچھ ہونے لگے ویسے بھی بتاتے رہتے ہیں لیکن آپ اس حدیث سے ویسے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں سارا ہے کہ کلکلیٹ کر سکتے ہیں اگر رہی پچپن سال رہ گئے ہیں تو کوئی چانس بنتا ہے کہ علامات سغرہ پوری نہ ہوئی ہو چھوٹی نشانیاں پوری نہ ہوئی ہو ویسے بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ علامات سغرہ پوری ہو چکی ہیں تو علامات کبرا علامات کبرا جو ہیں نا وہ چار ہیں ویسے تو چھ ساتھ اور بھی ٹوٹل بن جاتی ہیں لیکن علامات کو میں چار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ان کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہے تو پھر تو قیامت کی سٹیپس ہیں نا تو ہمارے لیے تو علامت کو دیکھنا ہے نا کہ کب تک ہمارے پاس لیمٹ ہے ویسے تو ہر وقت تیار لینا چاہیے خیر تو چار علامات پہلی امام المہدی کا ظہور دوسری دجال کا خروج تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسمان سے واپس تشریف لانا دجال کو قتل کرنا اور چوتھا یادوج ماجوج کا ازاد ہونا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو ہے اینیمل اف دو وہ کیا ہے کہ بیسٹ آف دارت دابت الارز وہ ہے پھر اس طرح کی اوریں وہ ایک ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں کچھ اور ہیں وہ کچھ میں یہاں پہ منجن بھی نہیں کرنا چاہتا سینسٹیف ورڈنگ کی وجہ سے لیکن وہ ساری پھر بعد میں ظاہر ہوں گے تو پہلی امام حدی اب ہماری انڈیسٹینڈنگ اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیلن بات ہو چکی ہے کہ ہماری انڈیسٹینڈنگ یہ ہے کہ ویسے بھی بنتا ہے اس حدیث کے مطابق کہ امام مہدی کہیں نہ کہیں پیدا ہو چکے ہیں بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس حدیث کے مطابق بنتا ہے اور ڈاکٹر اسرار احمد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سمجھ فہم دی تھی ایک مجدد کا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تھا نائنٹیز میں کہا گئے تھے کہ میری انڈیسٹینڈنگ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور یہ اب ہمیں تو اس وقت بھی ہم سنتے تھے یہ آج کل ہمیں وہ وہ ہال نہیں مل رہا وہ بڑا لیکچر کروانا ہے ایک تو وہ سب سے پہلے میں ان کو وہ ہال میں بھیجتا ہوں جہاں میں نے بچپل میں ڈاکٹر اسرار احمد کے لائی لیکچر اٹھنڈ کیے تھے وہ جو آپ پارا والا ہے وہ بھی میں نے اسی لئے آپ نے ان کو بھیجا ایک دو اور بھی جو میں اللہ نے تفیک دی تھی کہ لائی وہ تشریف لاتے تھے تو موقع ملا کچھ دفعہ ان کے پاس جا کے لائی بات کرنے کا خیر لائی بات سننے کا ایک دفعہ انہوں نے میرے سوال کا بھی جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تھی تو اب آکے ہمیں اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی اب آکے سمجھ آتی ہے کہ اس بات میں بہت دم تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے تھے اور میں نے نوٹ کیا وہ کبھی دلائل میں اتنے دلیل نہیں لاسک رہے تھے کیونکہ اللہ نے ایک فہم دے دیا تھا شہور دے دیا تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ ایسا کچھ ہے لیکن وہ اکثر اتنے سٹرونگ جیسے اب واقعات ہونے لگے ہیں تو اب بہت سٹرونگ دلائل آگئے ہیں اب وہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جن نصیب فرمائے تو وہ اب آپ کو واقعات ان کے حوالے سے اور بھی زیادہ دلائل سے ثابت کر سکتے تو خیر امام مادی کا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں کون ہے اس کے اوپر بیعث ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے ہمیں اور بہت سارے لوگوں کو پوری دنیا سے دے رہا ہے اس کے مطابق محمد قاسم بن عبدالکریم جو لاہور کے رہشی ہیں وہ امام مادی ہوں گے تو اب اگر وہ ہی ہوں گے میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہی ہے کہ وہ ہوں گے اس کے بارے میں بات بھی کرتے رہتے ہیں تو ان کی عمر کے حساب سے ان کی پیدائش کے حساب سے آپ اور اگلے دنوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں پھر وہی بات قیامت کے دن کا نہیں بتایا گیا لیکن ٹائم لائنز بتائے گئے ہیں اوقات بتائے گئے ہیں ڈیوریشنز بتائے گئے ہیں قیامت کے علاوہ اس سے پہلے کی نشانیوں کی تو امام المادی اب شروع کرتے ہیں امام المادی کی عمر کتنی ہوگی جب ان کا ظہور ہوگا چالیس سال چالیس سال ان کا ظہور ہوگا تو امام المادی کی پیدائش سو چھتر سے آپ لگا لیں پچھتر یا چھتر چھتر سے لگا لیں تو آپ ادازہ کر سکتے ہیں کہ چالیس میں ان کا ظہور تقریباً دوزار پندرہ سولہ میں انہوں نے اپنی بات بیان کرنا شروع کر دیتی چودہ پندرہ میں چودہ میں ہجری کے حساب سے چالیس سال بنتے تو انہوں نے اپنی بات کرنا شروع کر دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اور نبوت کا اعلان چالیس سال کی عمر میں ہوا تھا جو حکومت تھی وہ ترپن سال کی عمر میں ہوئی تھی تو یہ بیعت اور ظہور کو مکس کر دیتے ہیں لوگ بیعت جو ہے وہ بعد میں نہیں ظہور کی عمر چالیس سال ہے خیر تو بیعت جو ہے وہ قاسم بھئی کو بتایا گیا ہے محمد قاسم عبدالکریم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ قاسم میں تم سے کیا ہوئے باتیں تیرہ سال میں پورے کر دوں گا اور سمجھ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کہ تیرہ سال کے بعد خلافت قائم ہو گئی تھی ریاست مدینہ قائم ہو گئی تھی تو یہاں پہ بھی سمجھ آتی ہے تو اس حساب سے تقریباً دوہزار ستائیس اینڈ اٹھائیس میڈ یہ بنتا ہے کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو امام مہدی ہیں جو عدل و قس سے دنیا کو بھر دے گا اس کی حکومت سات سال تک رہ گی باز روایات کے مطابق نو سال بھی رہ گی لیکن زیادہ اوثنٹک سات سال والی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوہزار اٹھائیس میں آپ سات سال ڈال لیں ٹھیک ہے تو امام مہدی کی ڈیوریشن اور امام مہدی کا دور ختم کیسے ہوگا دجال اچانک خروج کر دے گا اور جب وہ خروج کرے گا تو وہ پھر مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی جنگ کرے گا ترتیب پوری حدیث میں واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ریسرچ ہم نے درا کم کیا ہم اور چیزوں میں لگ گئے ہیں وہ جیسے بغداد میں ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو ہم بیعث مبایسے میں ایاشی میں ہیرے جوائرات میں کنیزوں میں لگے ہوئے تھے تو اصل چیز کی طرف فوکس نہیں تھا آج کل بھی کوئی ایسا میٹر ہے جن کو جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں رہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر ریسرچ کام ہے ورنہ یہ ساری حدیث موجود ہیں ترتیب بھی بتائی گئی ہے اوقات بھی بتائی گئے ہیں ٹھیک ہے تو سات سال امام مہدی کا دور رہے گا دو ہزار اٹھائیس میں آپ سات سال ڈال لیں تقریباً دو ہزار پینتیس ٹھیک ہے جی دو ہزار پینتیس آپ کچھ اور سپیس دے دیں کیونکہ باز میں نو کا بھی کھا گیا ہے تو بیچ میں جنگیں بھی ہونی ہے غزوہ ہند بھی ہونی ہے ملحمت القبرہ بھی ہونی ہے تو دو سال ہو سکتا ہے اس عرصے میں لگ جائیں تو دو ہزار سینتیس تک امام مہدی کا دور تو امام مہدی کا دور ہوگا تو دجال اچانک خروج کر دے گا اور پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گا پوری دنیا اور امام مہدی کے دور میں اسلام ہر گھر میں داخل ہو چکا ہوگا پوری دنیا میں اسلام قائم ہو چکا ہوگا تو پھر وہ کچھ لوگوں جن کے اندر منافقت تھی جن کے اندر کچھ کمی رہ گئی تھی ایمان کی وہ لوگ دجال کو خدا نعوذ باللہ تمہ نعوذ باللہ مان لیں گے جب وہ مان لیں گے تو پھر ایک بہت بڑی فوج دجال کے ساتھ ہو جائے گی اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی فوج مسلمانوں کے ساتھ امام مہدی کے ساتھ ہوگی اور ان کی جنگ ہوگی لیکن وہ مسلمان دجال کو شکست نہیں دے سکیں گے یہ معاملہ چلتا رہے گا دجال کتنے عرصے تک رہے گا چالیس دن تک زمین چالیس دن تک ویسے میری انڈرسٹینٹی کے مطابق سینتیس دن رہے گا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلا دن ایک سال کی طرح ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کی طرح ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کی طرح ہوگا باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے صحابہ نے بوجھا جو پہلے تین دن سال کی طرح مہینے کی طرح ہفتے کی طرح تو اس میں نمازیں کیسے پڑھنی ہیں یہ پوری سال میں پانس ہی پڑھنی ہے رسول اللہ نے فرمایا نہیں اپنے احساب سے پڑھنی ہے عام دنوں کی طرح ہی پڑھنی ہے اس کا مطلب ہے کہ دن عام طرح ہی ہوں گے لیکن لمبا عرصہ ہوگا اور وہ لمبا عرصہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں پوری دنیا کے اوپر یہ تو اللہ کی شان ہے نا کہ پوری زمین کے اوپر سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ ہے تو یہ بریٹش امپائر نے یہ دعویٰ کر دیا تھا انگریزوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ہماری سرزمین کے اوپر ہماری سلطنت کے اوپر سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا خدا ہی دعویٰ کر دیا تھا نعوذباللہ سبحانہ نعوذباللہ اور اللہ نے میں اتنی ڈھیل دیوئی تھی دجالیت تھی اور جو ان کی بات مانتا تھا آج بھی مربع ہیں ان کے آج بھی ہمارے اوپر حکمران ہیں اور جو ان کی بات نہیں مانتا تھا یا وہ کالے پانی کی سزا کارتا تھا یا آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلا دن دجال کا ہو سکتا تھا جو کچھ سو سال پہ یعنی ایک سال ایک طویل عرصہ کے اوپر ایک عراء کے اوپر محیط تھا پھر دوسرا سال آپ دیکھ لیں ہر کسی کو غلام بنا لیا گیا ہر ایک مزدور بن کر پیسے کما کر ایک سرمایہ دار کو دے رہا ہے فیکٹریوں میں مزدور کام کام کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھنے والا بندہ اللہ تعالی نے سکون دیا ہے عزت رکھی بھی ہے لیکن اندر سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ کھانا والا سرمایہ دار ہے عام بندہ جو ہے وہ صرف پیس ہی رہا ہے اس چکی کے اندر تو یہ کیپیٹالیزم کا جو سسٹم ہے فیکٹریز اور پوری دنیا میں بڑی بڑی کورپریشن یونی لیور بن گئی یہ کوکا کولا کورپریشن بن گئی یہ پیپسی کو بن گئی یہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کون کر رہہا ہے آج کل کورپریشنز کر رہے ہیں جنگیں بھی یہ کرواتی ہیں جنگیں بھی یہ کرواتی ہیں حکومتوں کو خرید لیتی ہیں اور اس کی بیس کے اوپر اپنے مفادات کی بیس پر اصلے کی儿 کمپنیاں یہ کورپریشنز یہ حکومتوں سے فیصلے کرواتی ہیں تو اصل حکومت دنیا میں یہ کورپریشنز کار رہ ہے یہ بڑے بزنسز کر رہے ہیں تو یہ سیکنڈ آف دجال ہو سکتا ہے اس کی ڈوریشن کام ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے تاکھی انیس سو سنتالیس کے لگ بگ پوری دنیا سے آہستہ آہستہ بریٹیش ایمپائر نے اپنا کام کلوز کیا پھر اس کے وہ کیپٹللزم یہ سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا میں چھوڑ کر گئے ابھی اس کو چلتے ہوئے اسی سال بھی پورے نہیں ہوئے تو دوسرا دن ایک مہینے کی طرح ہو گیا تیسرا دن اب آپ دیکھ لیں میں اور آپ یہاں بات کر رہے ہیں بشک فون آف بھی کر دینا آپ اس کے بعد کھولیں گے نا تو آپ کو فیڈ میں وہ باتیں آ جائیں گے جو ہم نے آپس میں کی ہیں فون میں تو ریکارڈ ہی نہیں کی اور میں نے یہاں تک بھی نوٹ کیا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آیا آپ یوٹیوب کھولیں سب سے اوپر ویڈیو وہ ہی آتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ کہ میں خود آفئر انجینئر ہوں میں نے بڑا عرصہ ایٹی میں کام کیا میری سمجھ میں ایسی تکنالوجی نہیں ہے جو آپ کا مائنڈ بھی ریڈ کر سکے ہاں لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ آپ نے پچھلے ایک ہفتے میں جو چیزیں کی ہیں نا اس کی بیس پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیوچر بتا سکتی ہے کہ اگلے ہفتے فلان دن فلان وقت میں فلان بیس پہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اور آپ یہ چاہیں گے یہ بھی تو اللہ کی شان ہے تو اللہ جانتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا پاس میں کیا ہوگا اس کو پسند کیا اس کا نا پسند کیا بیمار کا بھوگا میں نے شفاہ کیسے دینی ہے یہ کھائے گا کیا اور یہ اللہ کی شان ہے وہ ہر وقت سن رہا ہے ہر وقت ہر وقت آپ کی آپ کے دلوں کے حال جانتے ہیں اللہ کی شان ہے لیکن یہ آج تکنالوجی یہ دعویٰ کر چکی ہے خدای دعویٰ نعوذ باللہ اور اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ تیسرا دن ہو سکتا ہے دجال کا یہ جو خدای دعویٰ آج کل ایٹیویشن انٹیلیجنس ٹکنالوجی سمارٹ فون یہ ساری چیزیں کر چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر جب دجال آئے گا تو وہ سینتیس دن رہے گا تین دن تو گزر گئے کیونکہ عام دن ہونے ہیں وہ اس میں پھر نمازیں نارمل ہی پڑھ جائیں گے ابھی بھی ہم نارمل ہی پڑھتے ہیں تو وہ پھر سینتیس دن ہوں گے ٹھیک ہے میں پوری پریسین کے ساتھ بتانا چاہوں چالیس بھی کہہ سکتا تھا لیکن کلیر ہو جائے سب کو بات سمجھ آجے تو دوزار سینتیس میں چالیس دن ڈال لیں تو کتنے سال آگے جانا پڑے گا وہ ہی رہے گا وہ ہی مہینہ رہے گا کتنا ٹائم رہتا ہے ٹھیک ہے چالیس دن اگلا مہینہ چڑے گا صرف ٹھیک ہے سینتیس دن میں پھر بھی آپ دوزار سینتیس میں ہی رہیں گے ٹھیک ہو گیا اب رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے جب یاجوج ماجوج یا دجال ان میں سے کوئی بھی چیز نشانی واضح ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا تو دجال بھی جب آ جائے گا تو جو لوگ اس کو فالو کر لیں گے اب وہ لاکھ توبہ کرتے رہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اس کو قتل کر دیا جائے گا سینتیس میں دن ہی ہو جائے گا تو اب وہ لاکھ توبہ کرتے رہے پہلے بتایا ہوا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہے پہلے سین آنس ہے وہ پیپر آؤٹ ہے پندرہ سو سال ہو گئے ہیں پیپر آؤٹ ہے اب کسی نے مان لیا تھا اب وہ لاکھ توبہ کرتے رہے اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو موت آگی تو اب توبہ قبول نہیں ہے اسی طرح جس نے دجال کو فالو کر لیا اس کو خدا مان لیا اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یجوج مجوج کو کھول دے گا امام مہدی اور ان کے ساتھ جو چاند ساتھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ میں رکھے گا تھوڑ امن مقام پہ رکھے گا جہاں پہ یجوج مجوج داخل نہیں ہو سکیں گے اور دجال کے ساتھ بھی کچھ لوگ جنگ کر رہے ہوں گے جن کی ازمائش ہوگی ورنہ اللہ نے کچھ خاص پیکج وی آئی پی پیکج دیا ہوگا امام مہدی کے کچھ ساتھیوں کو یا جس کو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا کہ وہ مدینہ میں رہیں گے دجال کے ساتھ ان کی جنگ بھی نہیں ہوگی وہ پہلے ہی اپنے عصے کا کام کر چکے ہوں گے تو پھر عزت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے اور اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو سیم ڈے یا بلکل اسی اسنا میں یجوج مجوج کو کھول دیا جائے گا کیوں کھول دیا جائے گا کیوں کھول دیا جائے گا ہاں کیونکہ جنہوں نے دجال کو فالو کیا ہے ان کی سزا کے طور پہر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں تحس نحس کرنے کے لیے یجوج مجوج کو کھول دے گا اور اب یہاں سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امام ادی اور ان کے ساتھی جا کر رہنا شروع کر دیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے تک رہیں گے زمین پہ کچھ روایات کے مطابق چالیس سال اور کچھ روایات کے مطابق سات سال تو اب دونوں کا پتہ کیسے چلے کا چالیس رہیں گے یا ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اسمان پہ اٹھایا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی تینتیس سال تینتیس سال تو اب کچھ روایات میں چالیس ہے کچھ میں ساتھ ہے تو سمجھ میں بات یہ ہی آتی ہے کہ چالیس سال ان کا زمین میں رہنے کا کل عرصہ ہے کل عرصہ ہے تو لیکن جو اس دوبارہ تشریف لائیں گے وہ سات سال ہے تو ٹوٹل چالیس ہو گیا اللہ وہ عالم بسوا تو آپ دیکھ لیں پھر کتنے ہو گئے دو ہزار سینتیس میں اسی مہینے میں یاجوج مجوج کھل گئے اگلے مہینے میں دجال آ گیا اسی دن عزتیسہ علیہ السلام تشریف لائے آخری دن اسی وقت میں یاجوج مجوج کھل گئے سارا معاملہ یہ تو مہینے دو کے اندر کام تمام ہو گیا تو دو ہزار سینتیس میں ادھر ہی دو ہزار سینتیس میں پھر عزتیسہ علیہ السلام کے سات سال تو کتنا ہو گیا دو ہزار چوالیس ٹھیک ہے اس کے بعد حدیث میں آتا ہے جب یہ سات سال عزتیسہ علیہ السلام کے بھی گزر جائیں گے تو ایک نرام یا ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمان بڑے سکون کے ساتھ وفاد پا جائیں گے اور جو محمد قاسم کو خوابوں میں دکھایا گیا ہے اس میں ایسے کہ وہ کوئی وائرس ٹائپ یا کوئی فلو یا کوئی لائٹ سی چیز ہوتی ہے کوئی بہت تکلیب دینی ہوتی تو وہ ایک اس سے کوئی فوت ہوتا ہے اس کو دفنا کر وہ واپس تشریف لارے ہوتے ہیں مسلمان واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ایک اور جنازہ تیار ہوتا ہے پھر ان کو اس طرح سلسلہ فوراں فوراں جلدی جلدی تمام مسلمان جائیں وہ فوت ہو جاتے ہیں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو تمام مسلمان کاف اللہ کو پیارے ہوتے ہیں دوہزار چوالیس اب آپ بتائیں ابھی آپ کاب ہیں دوہزار تیس تو آپ نے تو پچپن بنائے ہوئے دے کتنے رہ گئے اکیس سال اپر لیمٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر چالیس مزید ہوئے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن پھر وہ پندرہ سو سے ہم کراس کر جائیں گے میرے حال میں ہیں تو پھر پندرہ سو سے تو کراس نہیں کرنا اس سے بھی سمجھ یہی آتی ہے کہ ساتھ ہی ہوں گے تو دوہزار تو اکیس میکس ہم نے بنائے میں بنا لو پلازے ٹھیک ہے لیلو پلات سارا کو جتھے جمع کر لو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کی طلب اور اس دنیا کا مال جمع کرنے سے اور اس کی محبت سے بچائے اور اہل حق میں آخری وقتوں میں اہل حق میں ہمیں رکھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے اور جس کو بھی تک نہیں سمجھ جائی اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور اس کو بھی اہل حق کے ساتھیوں میں سے رکھے یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وقت بہت کم رہ گئے ادھر پلوٹ جمع نہیں کرنے ادھر بلڈنگیں بنانے کا فائدہ نہیں ہے ادھر دوسرے کا خون پسینہ چوسنے کا فائدہ نہیں ہے ادھر جو ہاتھ سے دے دیا وہ مال ہے جو ساتھ جائے گا جو جمع کر لیا وہ یہیں لگ گیا کھپ گیا یا پیچھے کسی کے لیے چھوڑ گئے ہاں مال وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے دے دیا اور اس کی سمجھ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں سے زیادہ کس کو آئے گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا اپنا دامن یا اپنا جو بھی ہے چولا وہ آگے کرے گا تو خزانچی کو کہے گا مجھے کچھ دو خزانچی دے دے گا وہ کہے گا اور دو خزانچی اور گنے بغیر خوب دے دے گا وہ تیسری دفعہ اور کہے گا خزانچی اور گنے بغیر خوب دے گا اب اللہ چانتا ہے سونا ہوگا چاندی ہوگی جوارات ہوں گے کیا ہوگا وہ خوب دے گا تو وہ اتنا ہو جائے گا اس کے پاس کہ وہ لینے والے کو احساس ہوگا کہ پوری امت میں میں ہی سب سے لالچی ہوں تو وہ کہے گا نہیں واپس لے لیں تو خزانچی کہے گا اسی واپس نہیں لے دے ان کو سب سے زیادہ احساس ہوگا اور اللہ کرے ہم سب ان میں ہوں کہ یہ دینا ہے جو دے دیا وہ ساتھ گیا جو رکھ لیا جو بچا لیا اس کو کیڑے ہی کھائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کے محبت اس مال کے محبت اور اس کی طلب اور اس کی حوث سے محفوظ رکھے اہل حق میں سے رکھے اور یہ بار بار میں وہی کہتا ہوں کہ یہ وقت اوقات بتانے کا مقصد صرف یہ یہ کہ یادہانی رہے دعائیں بڑھ جائیں کہ اللہ کہ ہم پیچھے نہ رہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں کہتے تھے یا رسول اللہ میں ہوا تو اپنا نیا پرانا مال بیج کے ان میں شامل ہو جاؤں گا پھر مجھے کوئی فتنہ نہیں چھو سکے گا اگر میں بچ گیا اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر سب سے عظیم اور افضل شہدہ میں میں ہوں گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں سے ملنے کی طلب کرتے تھے سوچیں جیسے آٹوگراف لینا چاہتے تھے وہ کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے ہم ان کے آٹوگراف دینا چاہتے ہیں ہم ان سے ساتھیوں میں سے جو پھرنے والے ہوں گے جن کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں نقول قول لہذا وستغفر اللہ علی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجماعین